نمسکر آپ دیکھ رہے نیوز ون انڈیا اور میں ہوں سواتھی چورس ہی اور اب خبر وصاح سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے ہاپور سے آپ کے بتا دے دبنگو نے کیا ہے راجس وار پولیس ٹیم پر پتھرا افدال تالاک کی زمین کو قبضہ مقت کرانے گئی تھی ٹیم راجس وار پولیس ٹیم نے بھاگ کر کے اپنی جان بچائی پولیس نے دو مہلاؤں سہی تین لوگوں کو ہراست میں لے لیا ہے پلکھوہ کوتوالی علاقے کے کھیڑا گاؤں کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر راجس وار پولیس ٹیم نے بھاگ کر کے اپنی جان بچائی پولیس نے دو مہلاؤں سہی تین لوگوں کو ہراست میں لے لیا ہے تو پل پاس لوگوں کو ہراست میں لیا گیا ہے پلکھوہ کوتوالی علاقے کی یہ وعدات بتائی دبنگو نے راجس وار پولیس ٹیم کے اوپر ہی پتھراف کر دیا تلاب کی زمین کو کبزم مقت کرانے گئی ہوئی تھی ٹیم اور رہنی کے اوپر ہی حملہ کر دیا گیا راجس وار پولیس ٹیم نے بھاگ کر اپنی جان بچائی اور اسی خبر پر محمد تاہیر ہمارے سمباداتا ہاپور سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں تاہیر جس طریقے سے وہاں پر جو پرشانسن ہی پہنچا اس کے اوپر ہی حملہ کر دیا گیا ہے یہ بتاتی ہے کہ یوپی میں دبنگو کی آنکھوں میں شہسن اور پرشانسن کا کتنا ڈر ہے تاہیر بتانا چاہوں گا کہ پہلکوہ کوتوالی کے ایک دیڑا گاؤں کا یہ حملہ ہے اور دبنگو سے ہنسلے پتنے بلند ہیں کہ بات کا اندازہ آج ہوئی ترکناتر لگایا جاتا ہے راجس وار پولیس ٹیم میں موقع پر کچھ پولیس کروی جو ہے جو اس کی ڈمین تھی تلاف کی ڈمین تھی اس کو کھالی کرانے کی لئے گئے تھے وہاں پر موجود محلہ ہیں جب پولیس کافی سنکھا میں کھٹے ہوگے جنہوں نے اس جہس کا ویروض کیا اور پولیس تر بھی راجس وار پر حملہ بود دیا جی بتائیں جس طریقے سے تلاف کی زمین کو کبزہ موقع کرانے کیلئے ٹیم وہاں پر گئی تھی ظاہر سی بات ہے پہلے نوٹس بھی دیا گیا ہوگا اس کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا تھا اور اس کے بعد جب پولیس وہاں پر پہنچے اس طریقے کی واردات ہو رہی ہے پولیس میں جن لوگوں کو حراست ملے اب آگے کی کیا کاروائی دو محلاؤں سے تین لوگوں کو حصافت میں لے لیا ہے اور اس کے علاوہ جو جو لوگ جو پتراؤ کرنے میں جب جو تھے ان کو بھی چنید کر ان کو بھی جلتے جلت پکڑنے کی کاروائی پولیس وارک کی جائے گی تمام جانکاری کے لئے تاہر آپ کا بہت بہت دھانے وات محمد تاہر ہمارے سمبادات تمام جانکاری دیتے ہوئے کہ جس طریقے سے وہاں پر دبنگا ہی دکھائے گئی ہے پاس لوگوں کو حراست ملے آگے جس میں دو محلاؤں بھی شامل ہیں دبنگوں نے راجسو پولیس ٹیم کے اوپر پتراؤ کیا ہے تالاب کی زمین کو قبضہ مکت کرانے گئی ہوئی تھی ٹیم اور وہاں پر یہ پوری واردات ہوئی راجسو اور پولیس ٹیم نے بھاگ کر کے اپنی جان بچائیانے کی بھاگنے کو مجبور ہونا پڑا پوری ٹیم کو اور دو محلاؤں سہیت تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یعنی کہ تین لوگوں کو گرفتاری گراسط من کو لیا گیا ہے جس میں دو محلاؤں بھی شامل ہیں تالاب کی زمین کو قبضہ مکت کرانے گئی ہوئی تھی ٹیم اور وہاں پر یہ پورا یہ جو پرکرن ہوا ہے اس میں بتا دیں کہ اب سمجھ دیجئے آپ کے پولیس بھی سرکشب نہیں ہے دبنگوں کو کسی کا ڈرن نہیں ہے نہ ہی پولیس کا نہ سرکار کا نہ تماما بھیکاریوں کا اپکل ملا کے نہ شاسن کا اور نہ ہی پرشاسن کا اور اگلی خبر کھرگون سے سانسد نے دی ہے زلے کو نل جل یوجنا کی سوگا سانسد گھجیندر سنگھ پا ٹیل نے کیا ہے یوجناوں کا بھومی پوزن کارے کو جلد پورا کرنے کی ادھکاریوں کو نیردیش لے گئے سرکار کی سوزن سے بیس گاؤں کو لاب ملے گا تو گھجیندر سنگھ پا ٹیل نے یوجناوں کا اپکو بتا دیں وہاں پر جل نل یوجنا ہے اس کو لے کر کے تحفہ دیا سرکار کی سوزن سے بیس گاؤں کو لابانویت ہوں گے بیس گاؤں سانسد نے زلے کو نل جل یوجنا کی سوگا آتی ہے گھجیندر سنگھ پا ٹیل نے بھومی پوزن آج کیا ہے وہاں پر یہ دیکھئے پاوڑا چلا کر کے دونی پوزن میں انہوں نے اس یوجنا کا آپ کو بتا دیں جل نل یوجنا کا شوہرم کیا اور اگلی خبر بردوان سے بردوان دورے پر بی جے پی ادھیکش جے پی نٹا ریلی کو سمبودھن انہوں نے کیا ہے اور وہاں پر وہ پہنچے تے بی جے پی ادھیکش بردوان میں کارکارتاؤں نے کیا ہے بھومی سواغت ایک مٹی چاوز سنگرہ بھیان کی شروعات کی گئی ان تصفیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پشی منگال پہ اچھے بی جے پی نڈا بی جے پی راستی ادھیکش بردوان میں وہ موجود اور وہاں پر بھومی سواغت ان کا مہا پہ ہوا ایک مٹی چاوز سنگرہ بھیان کی شروعات بردوان دورے پر بی جے پی ہیں آپ کو بتا دیں کہ چناب ہونے والے ہیں جلد ہی پشی منگال میں اور اسی کے مدی نظر تابر توڑ رہی لیاں تابر توڑ دورے کیے جا رہے ہیں تمام بی جے پی نیتاؤں اور منتیوں دوارہ ایک مٹی چاوز سنگرہ بھیان کی شروعات کی گئی اب بردوان دورے پر بی جے پی اٹھیکش جے پی نٹا ریلی کو سنبودن کرنے پہنچ سکے اور اگلی کبر مندسو آسے ویکسینیشن کو لے کر کے ڈرائی رن زیلا سپتال اور دھنڈکا CHC میں چلا ہے آپ کو بتا دیں ڈرائی رن زیلا کلیکٹر نے لیا ہے ڈرائی رن کا جائزہ چنہت لوگوں کو لگائی گئی ہے کرونا کی ویکسین یہ پورا آپ کو بتا دیں کہ کرونا ویکسین کو لے کر کے اب ڈرائی رن بھی چل گیا ہے گویڈ ویکسین کو لے کر ڈرائی رن کیا گیا ہے اور یہ جو ہے بھارت سرکار نے جو ہے آجیس دیئے ہیں کہ ویکسین لگانے کے پہلے ایک بار ڈرائی رن کیا جائے تو ہمارے جیلے منصور میں اپنے جو ہے تین جگوں پہ کیا ہے ایک تو جیلے جیلے منصور UPSC ڈرائی رن کیا گیا ہے میں نے کہا سر دین صاحب کو جانتے رہے آپ کا بھاگ دے گا کمیشنر صاحب جو آپ کا کارکرم یہاں ہو رہا ہے اس کا آپ کے بھاگ نے آپ کو جان کری دی تو میں نے تھوڑی کسی کو جان کری دی ہے اس کے بعد میں جب کمیشنر صاحب یہاں پہ آئے میں نے یہاں پہ سپر ٹرین جو ایمیس گھتا صاحب ہے میں نے ان کو فون لائے ان نے میرا فون نہیں اٹھایا آپ یہ میرا فون دیکھ سکتے ہیں ان نے فون نہیں اٹھایا اور ہمارا سپر وائیر بھی ان کو فون کرتے ہیں پہلے کئی ادھکاری لوگ یہاں پہ آئے اگر جان کری دینا چاہا تو یہ فون نہیں اٹھا تھا سپر وائیر کا بھی کہنا ہے ہم 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 ڈائی رن تھا یہاں پہ ابھی ڈائی رن کا پروگرام تھا صبح آٹھ نو بھائی سے یہاں پہ سپر وائیزر ہے ہاں سپر وائیزر ہے کسی نے بھی مجھے ان فارم نہیں کیا یہاں پہ یہ ان کی دمیداری بنتی ہے جو یہاں پہ ڈیوٹی پہ سپر وائیزر کی کمیشنر مہود ہے ہمارے ادھیاکش ہیں کارکارنی سمیتی کے یہاں پہ اگر آئے ہیں مجھے ان فارم کر دیتے ہے آپ کو نہیں پتا تھا آپ کو پتہستند آنا چونگ ان کی سپر وائیزر کی کمیشنر مہود ہے آپ جو کہتے ہیں آپ کے بھی ہی چیرے کے بھی پہ آپ دکھا دیجئے ہمرے کو دکھا دیجئے ہمارے کو اور گوالیہ سے اگلی خبر ہے ویکسین کے درائن رن کے دوران بیواد ہوا ہے اسپطال کے عدیقشک اور سلکشک ارمیوں میں بیواد ہوا ہے سلکشکار ارمی نے عدیقشک پر اب рядом الوق لگایا سلکشکار ارمی نے پتر لگ کر نیاقی گوہار بھی لگائی ہے ارمی نے عدیقشکیos ارمی نے عدیقشک پر اب周 انگی اور مہمارے II اور ویکسین کے ڈرائرن کے دوران یہ پورا ویباد ہوا گوالیر میں یہ ویباد ہوا ہے اسپطال کے دیکشہ کو سرکشہ کرمیوں کے بیٹ ویباد ہوا اور ویکسین کے ڈرائرن کو لے کر کے آپ کو بتا دیں اسپطال کے دیکشہ کو سرکشہ کرمیوں کے بیٹ ویباد ہوا سرکشہ کرمی نے ادھیک شک پر یعنی کی اپنے آلہ افسر کے اوپر ابھردتہ کا روپ لگایا ہے سرکشہ کرمی نے ایس پی کو پتر لکھ کر کے گوہر لگائی ہے ایس پی کو پتر لگائی ہے تو میں نے کہا سر دین کو جانتے ہیں آپ کا بھاگ دے گا کمیشنر صاحب کو اپنے آب کا تارکرامی کرji ہے اس کا بھاگ نے آپ کو جانتے ہیں میں نے تھوڑی کسی کو جانتے ہیں اس کے بعد میں جب کمیشنر صاحب یہاں پر آئے میں نے یہاں پر سپرٹین جو ایم سکتا ساو بھتا ہے میں نے ان کو فون لائے ان نے میرا فون نہیں اٹھایا اب یہ میرا فون دیکھ سکتے ہیں ان میں فون نہیں اٹھائے ہمارے سپر وائیر بھی ان کو فون کرتے ہیں پہلے کئی ادھکاری لوگ یہاں پہ آئے اگر جانکاری لینا چاہتے ہیں تو یہ فون نہیں اٹھا دے سپر وائیر کا بھی کہنا ہے ہماری راستہ آئے جی زب میں ہی ہوتی ہے تو اس طریقہ اور ابھی آپ لوگ سامنے سامنے انہوں نے کتی افادر بہبال کیا پوری میڈیا تھی سبھی لوگ تھی انہوں نے یہاں پہ گالی گناچ بھی کریں ڈائی رن تھا یہاں پہ ابھی ڈائی رن کا پروگرام تھا صبح آٹھ نو بھائی سے یہاں پہ سپر وائیزر ہے ہاؤس کیٹن سپر وائیزر سیکیورٹی سپر وائیزر ہے کسی نے بھی مجھے انفرم نہیں کیا یہاں پہ یہ ان کی میداری بنتی ہے جو یہاں پہ ڈیوٹی پہ سپر وائیزر کی کمیسر مہود ہے ہمارے ادھیاکش کارکارنی سمیتی کے یہاں پہ اگر آئے ہیں تو مجھے انفرم کر دیتے تو میں جلدی آ جاتے ہیں آپ کو نہیں پتہ تھا آپ اتنے پتہ پہ ہے آپ کو ابھی تک جان کرے نہیں تھی نہیں نہیں آپ کو پتہ نہیں تک نہیں میرے کو جان کریں نہیں میرے کو جان کریں آپ کا بیوائی کا گروپ رہتا ہے اور آگلی خبر بینڈ سے پترکار پر جان لے وہ حملہ ہو ہے پیسل سے پترکار کی جان لینے کی کوشش کی گئے پیرید پترکار نے پولیس سے نیای کی گوہار لگائی ہے ماملہ پترکار نے پولیس سے نیای کی گوہار لگائی ہے ماملہ دلچ کا جان چھ میں پولیس سے جڑ گئی ہے اب پترکار بھی سرکشت نہیں ہے یہ خبر بینڈ سے اور آنن سنگھ کوشش وہاں ہاں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بھنڈ سے اور اس ماملے کے اوپر ہم تجھے آنن جس طریقے سے پترکاروں کے اوپر بھی جان لے وہ حملہ ہونے لگا ہے سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کی یہ کیوں ہوا کیا کسی خبر کی وجہ سے یہ حملے کے کوشش کی گئی یا پھر کوئی نیجی کارن تھا یا نیجی دشمنی کوئی آنن نیجی یہ ماملہ تھا آپ سے کوئی ویواد تھا اس کے مدنظر کی گئی نیجی ماملہ تو نہیں تھا لیکن اٹھائیس بارہ کو برائیڈ لائن آفتروں کے دوارہ کچھوک پکڑنے کو لے کر یہ کاروائی کی بیٹی کو کبر پرکازت کرنے کے بعد یہ پوری ماملہ سنگیان میں آیا تھا اس کو کبر پرکازت کرنے کے بعد پرانی رنجش کو لے کر کے پترکار کے اوپر یہ حملہ کرنے کی کوشش اور اسی کے مدنظر پترکار نے اپنی عرضی پولیس کے سامنے اپنی سمسیہ رکھی اور آپ کا بہت بہت آنند دھنےواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تو آنند سنگھ کوشوہ ہاں ہمارے سمواتات ہمارے ساتھ بھنڈ سے جڑے ہوئے تھے تمام جانکاری دیتے ہوئے اوپرے کے بعد ایک بفر سے آپ سبھی کس پاکہ تھے تو اگلی خبر سنگھ ڈولی سے کانگریس نے تیرنگا یاترہ نکالی ہے کسانوں کے سمرتن میں نکالی گئی ہے تیرنگا یاترہ بی جیپی سرکار کے ویروت میں جم کر کے نارے بازی بھی کی گئے کسی کانونوں کو باپس دینے کی سرکار سے مانگ کی جا رہی ہے اور کسانوں کے سمرتن میں یہ تیرنگا یاترہ اس کا یوجن کیا گیا اور آج یہ یاترہ نکالی گئی کانگریس نے تیرنگا یاترہ کا یوجن کیا اور یہ تمام لوگ کسانوں کے سمرتن میں آج یاترہ نکالتے ہوئے ڈیلی کی سرکار ہے نریند موڈی کی کسانوں سے آج تک کس نے بات کرنا اوچیت نہیں سمجھا کہ ہم کسانوں سے بات کریں ان کی سمجھیاں کو سنیں اس لیے ہمارے اکھل بھارتی کانگریس سیوہ دل اور مدھ بردیس کانگریس سیوہ دل نے نرنے لیا ہے کہ کسانوں کے سممان میں سیوہ دل میدان میں پورے دیش کے پرتے جیلوں سے یاترہ نکالے گا اور کوڑا گاؤزلہ مکھیالے میں چھبے دسمبر سے لگتار نشت کالین ہرطال پر بیٹھے ہوئے ہیں سچیو اور ان کے بعد ہرطال پر اترے روزگاہ سائیکوں کے سمرتن میں اب ویپکشی پارٹی کے نیتاؤں کے سمرتن کا دور شروع ہو چکا ہے سچیو اور روزگاہ سائیک ہرطال پر بیٹھے جانے سے پنچائت ستر کے وکاس کارے پوری طرح سے ٹھپ پڑے ہوئے سرطال میں سمرتن پر پہنچی بھاشپا کی پول منتری لطا اسینڈی میں راجے سرکار اور پی سی سی ادھیکش مہن مرکام پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہاں کہ کانگریس سرکار کی وفلتاؤں کی بات جب بی جے پی کرتی ہیں تو وہ کیندر سرکار پر بیانبازی کر مددوں سے بھٹکاتے ہیں جس چمچماتی سرکوں پر آج پردیش کانگریس کی گانیاں دوڑ رہی ہیں وہ بھی پھاشپا سرکار کی ہی دین کیکمانگ چلا واق، چلا واق، صلوڑ رہی ہیں آج بارہ دن ہو گئے ۱ieronی بیٹھے بین لوگوں کو اور جس طرح سے پرساسن کی طرف سے کسی نے بھی اس بات کو سننے کے لیے ان کے پاس سمیہ نہیں ہے اور جگہ جگہ گھوم کر پی سی سی ادھیکش مہدے جو ہے چھتیزگر راج میں جو کانگریس کے دوارہ سفل کاریکال چل رہا ہے اس کو کیسے تبایا جائے اس کے لیے گھوم کر جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ جو مدے اٹھایا جا رہے چاہے کسانوں کی بات ہو چاہے ہمارے سرچیو لوگوں کی ہو روجگار سائیوکوں کی ہو بیشے پٹواری لوگ ہرتال میں بیٹھتے ہیں ان ویسیوں کو لے کر جب بھارتی جنتہ پارٹی آ کے آئی تو وہ آروپ لگا رہے ہیں کہ کیندر سرکار کے اوپر آروپ لگاتے ہیں کبھی پچھلے پندرہ سال میں بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا کیا یہ آروپ لگاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے پی سی سی ادھیکش مہدے بھی چھتیزگڑ میں جن سڑکوں میں تیجی کے ساتھ نبے اور سو کی سپیٹ میں دورتے ہیں وہ سب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار روزگار سہیکوں کے سائید تطورہ ہن نے ہاں پر ہردال کا اوجان کیا گیا ہے اور ہم ہمارے پور منتری پوری لیتاو سینڈی جی پکن نشکرمہ جی ہمارے جی لازدین دیپیز جی اور ساتھی ہمارے ساتھی گانے اس کا سمرتھن کرنے آئے ہیں نشک طور سے ہمارے انچائے سچیوں کا جو مانگ ہے وہ پورا ہونا چاہیے اور بھارت پاکستان کے بیچ قیدیوں کی ادلہ ودلی کو لے کر کے ہوئے سمجھوتے کے بعد شہرڑو زلے کے گوپار اتھانا شیطر کے بریلی گاؤں کے رہنے والے یوک کی گھر واپسی ہو رہی پاکستان کے لاہور جیل سے راجو عرف راویندر گپتہ کو رہا کر دیا گیا ہے راجو تیرہ سال پہلے گلتی سے پاکستان چلے گئے تھے جس کے بعد پاکستان کی پولیس نے انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا راجو پاکستان میں قیدی بن گیا تھا لیکن اب راجو کی پاکستان سے وطن واپسی ہو چکی ہے اور وہ ہندوستان کے کیمپ میں ہیں پریجن انہیں گھر واپس لانے کے لیے دستویس تیار کر آ رہے ہیں اور جلد ان کی واپسی ہو جائے گی یہ پولیس دوارا لگی کھا بھر کیا کھا بھر لگی آپ کو کیا نام سے اس نام کا بھیت راجو گپتہ سنتوش گپتہ کیا نام سے وہاں بند ہے لاہور جیل میں تو ہم کو جانکاری لگی تب ہم نے کیا نام سے پولیس والوں پاس گئے بتایا کہ ہمارا بھائی تیس سالوں سے کیا نام سے گم سودہ ہو گیا ہے گم گیا ہے وہ یہ سب جانکاری ان کو دیئے یہ راجو ارف راویندر گپتہ تھانا گوپارو میں گرام بریلی کے رہنے والے تھے اور چاٹھویں اور آٹھویں مہینے میں اچھی ورث ان کے پریوار جنوں نے تھانے میں اور پولیس دیچک مہودے کو اغت کر آیا تھا کہ 17-18 ورث پورو یہ سورت اور ممبئی کی طرف گئے ہوئے تھے اور وہاں سے کہاں چلے گئے تھے ان کے پریوار والوں کو معلوم نہیں تھا کچھ دینوں بعد ان کے پریوار والوں کو معلوم پڑا کہ ان کا جو بچہ ہے وہ لاہور سے جیل میں بند ہے تو چاٹھویں اور آٹھویں مہینے میں اچھی ورث پولیس کو ان نے سوچنا دی تھی اس پر سے تتکالین پولیس دیچک مہودے نے اس سمبن میں پترہ چار بھوپال کو پولیس مکشیالے کو کیا تھا اور ابھی کل جانکاری جیلہ کلیکٹر کے مادیم سے ہم لوگ کو پرابت ہوئی ہے کہ ان کو باغا بادر میں جیل وہاں سنٹرل لہور جیل سے باغا بادر میں ہندوبر پولیس نے ہندوستان میں کر دیا گیا ہے اور وہ وہاں کے سنٹر میں ہیں یہ راجیور فرابیندر گفتہ اور وہیں سپروں صدر تھانے میں تیناتے ایک آور نرکشک کو شراب کے نشے میں گرفتار کیا گیا گرفتاری کے بعد اپن نرکشک کو ان کے ہی تھانے میں بند کر دیا گیا ہے ماملے میں توریت کاروائی کرتے ہوئے پولیس حدیقشک ملوش کمار نے انہیں تتکال پر بھاہت سے نلمبت کرنے کا آدھے شاری کر دیا ملی جانکاری کیا نسوا صدر تھانے میں تینات اپن نرکشک آجائے کمار جھا راتری گشت میں تھے اور پرسرما گئے تھے وہاں شراب کے نشے میں دھت آجائے جھا لوگوں کے ساتھ گالی گلوج کر رہے تھے جس کی سوشنہ سانے لوگوں نے ایس پی منوش کمار کو لی جس کے بعد کاروائی کرتے ہوئے انہیں نلمبت کر دیا گیا اور اس بلٹن میں فلالت نہیں آپ دیکھت رہی نیوز فن انڈیا آپ دیکھت رہے تھے